بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن میں اگر کسی نے اس چیز کو نکالا تو اس کے لئے انعام ہے کہ کہیں پر خدا نے کہا یا احمد یا محمد نام پیغمبر آیا ہے لیکن پیغمبر کو نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا یہ خود احترام پیغمبر کی ایک عظیم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نبی کس قدر معتبر اور کس قدر محترم ہے مضمل کہا گیا مدسر کہا گیا تاہا کہا گیا یاسین کہا گیا نام لے کر نام پیغمبر کو نہیں پکارا گیا وہ عظیم ذات ہے حتی قرآن مجید کی کئی آیتوں کو اگر ملاحظہ کریے نا خدا کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہر محبت کے اپنی نشانی ہوتی ہے یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دے کہو ان سے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے ہر کوئی آج دنیا کا ہر انسان کیا کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں عشق پروردگار عالم میں ہوں قرآن نے جو محبت خدا کی نشانی بتائی ہے وہ پیغمبر کی اتباع کو بتایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعنی جس قدر تم نبی کی اطاعت کرو گے اس قدر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں یعنی اللہ سے محبت کی نشانی کو اتباع رسول بتایا گیا اور پھر اس کا انعام یہ دیا گیا کہ اب تک تم اللہ سے محبت کر رہتے اس کی نشانی یہ تھی کہ ہمارے حبیب کی پیروی کرتے اب اس کے بعد یحبیب کم اللہ یعنی یوں کہوں آسان کہ اگر خدا کے قریب کسی کو محبوب ہونا ہے تو محبوب خدا ہونے کا راز رسول خدا کی اتباع اور پیروی ہے یعنی جس قدر انسان اتباع نبی اکرم کرتا ہے پروردگار عالم کا محبوب ہوتا ہے محبوب پروردگار کوئی معمولی درجہ نہیں ہے کہ کوئی محبوب پروردگار عالم بن جائے قرآن کریم واقعا نبی اکرم کی عظمت کو جب بیان کرتا ہے عجیب انداز میں قرآن کریم نبی اکرم کی عظمت کو بیان کرتا ہے قرآن ایک مقام پر کہتا ہے فلا وربک اللہ یومنون اے میرے نبی آپ صداقت دیانت ایمان عدالت کا وہ میزان ہو وہ ترازو ہو کہ اگر اس ترازو پر کسی کا ایمان صحیح نہیں بیٹھتا تو وہ مومن نہیں ہے قرآن کہتا ہے فلا وربک اللہ یومنون عجیب ہے قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھئے عجیب آیت ہے اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہیں فلا وربک اللہ یومنون ہم ایمان کی علامتیں کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا قرآن کیا کہتا ہے فلا وربک اللہ یومنون وہ لوگ مومن نہیں ہیں حتی یحکموں کا فیما شجرہ بینہم جب تک وہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حکم نہیں بنا لیتے اللہم صل على محمد و آل محمد